دیکھیں اگر کسی سے کسی کا حق آپ کے طرف دکھلتا ہے تو وہ توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا حق ادار رکھی جائے مثال کے طور پر اگر میں نے کسی سے سور پر رشوت لے لی اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرا گناہ معاف کرتا ہے اللہ میرا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو پیسے نہیں لوٹا ہوں اب کہا گیا کہ ایک آدمی نے تو رجانے کے کتنوں سے رشوتیں لی ہوئی ہیں تو کس کس کے لوٹا ہے تو پھر وہ اتنی رقم جو ہے جتنے رشوت لیے وہ اللہ تعالی کی راہ میں واجب کی حصے سے شریف فقیر کو دے اب بندیں موجود نہیں ہیں نا تو کس کو دے جیسے معاف اللہ اگر خدا رہاستہ ایک ایسا سرکاری افسر ہے اس نے کسی سے ہزار پر لی کسی سے پانچ دار لی دس دار لی دو چار آدمی کو تو اس کو یاد ہو جائے گا لیکن ہزاروں سے لی چکے ہیں نا اب کیا کرے گا اگر اس کو اللہ سے توبہ کرنے کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ یہ ساری رقم جو ہے مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں واجب کی حصے سے جیسے زکاة واجب ہوتے نا جی 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 تو وہ صدقہ واجبہ کی نیت سے شریف فقیر کو دے گا اور اللہ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ جن سے میں نے پیسے لیے ان کی تو بے حساب مقفت کر دے کیونکہ دار اس کو پیسے تو نہیں دے لٹا سا گا اب ان کی مقفت کی دعا کرے گا ان کی مقفت کی دعا کرے گا اور وہ پیسے لٹا گا جب جا کی توبہ قبول ہوگی ورنہ تو تین پیسے بھی کسی نہیں کی دنیا میں کسی ایک کھا لیے تو سات سو نماز ایک احمد کے دن دن پڑیں گی